بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ اینائن جو ہے وہ ایسیڈ سے حاصل کیا جاتا ہے اس لیے اسے ایسیڈک ریڈیکل کہلاتے ہیں یعنی دیکھیں ایک بیسک ریڈیکل مل رہا ہے اور ایک ایسیڈک ریڈیکل ملتا ہے وہ دونوں آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں نیوٹرل ہو جاتے ہیں اس لیے پھر نتیجے میں کیا بنتی ہے سارڈ اور سارڈ جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے وہ نہ ایسیڈک ہوتا ہے نہ ہی بیسک سارڈ کا نام مطلقہ میٹل اور ایسیڈ کے نام پر رکھا جاتا ہے یعنی جس میٹل سے اس کو ریاکٹ کروا کے ریاکٹ کیا جاتا ہے جس میٹل کو لیا جاتا ہے اسی کی بنیاد پر اس کا نام رکھا جاتا ہے سارڈ کے اہم حسوسیات ہیں سارڈ آئینی کمپاؤنڈز ہیں جو کرسلائن شکل میں پائی جاتے ہیں ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں آئینی کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کے درمیان لیکٹر سٹیٹیف فورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ تار سارڈز میں وارٹر آو کرسلائزیشن ہوتا ہے جو ان سارڈز کی کرسٹل کی شکل کا ذمہ دار ہوتا ہے ہر سارڈ میں پانی کے مالیکیول کی تعداد محسوس ہوتی ہے جو ان سارڈز کے کیمیکل فارمولا کے ساتھ لکھی جاتی ہے ہر سارڈ کے اندر کہتے ہیں پانی کیا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مالیکیولز جو ہیں وہ پائی جاتے ہیں یہ دیکھیں ذرا سی یو ایس سو فور ہے ڈوٹ پائیف ایش ٹو اب ایش ٹو او جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اندر مکس نہیں ہے بلکہ اس کو ڈوٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے لکھا گیا ہے کہ یہ سارڈ کے کرسٹل کے اندر موجود تو ہے اور یہ کیا ہے یہ اس کے ساتھ اس نے ریاکٹ نہیں کیا ہوا بلکہ یہ صرف اس کی کرسٹل کو منٹین رکھنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے سارڈ پانی میں سالوبل یا انسالوبل ہو سکتے ہیں سارڈ کی تیاری کے طریقے ان کے پانی میں سالوبلٹی کی بنا پر متین ہوتے ہیں یعنی وہ سارڈ جو پانی میں سالوبل ہو سکتے ہیں انہیں سالوبل سارڈ کہتے ہیں اور جو پانی میں سالوبل نہیں ہوتے انہیں انسالوبل سارڈ کہتے ہیں نیکسٹ ہے سارڈ کی تیاری یعنی سارڈ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے حالیس پانی میں سالوبل یا انسالوبل ہو سکتے ہیں سارڈ کی تیاری کے ان کے پانی میں سالوبلٹی کے بنایاں پر استعمال ہوتے ہیں آگے سارڈ کی تیاری کے عام طریقے یعنی یہاں پہ ہم علیہ دلدہ پڑھیں گے سالوبل سارٹس کی تیاری کے طریقے اور ان سالوبل سارٹس کی تیاری کے طریقے سالوبل سارٹس دیکھیں سالوبل سارٹس جو ہیں وہ پانی میں تیار کیے جاتے ہیں اس لئے یہ واپریشن جا کر سلائیزیشن سے دوبارہ حاصل کیے جاتے ہیں یعنی یہ پانی میں جو ہے وہ سالوبل ہوتے ہیں اور پانی میں ہی مکس کر کے انہیں تیار کیا جاتا ہے اور یہ اوائپوریشن کا عمل ہو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوئے اور کرسلائزیشن کا بھی اوائپوریشن کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے پانی کو اوائپوریٹ کر کے پانی کو ہوش کر کے جو ہے وہ ان کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس سلیوشن کو گرم کر کے پانی کو کرسلس کی سالٹ کو کرسلس کی شکل میں دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے آگے ان کے طریقے پڑھتے ہیں اسیڈ اور میٹل کے ساتھ ہے ریاکشن اس طریقے میں اسیڈ کے ہیڈروجین آئین کو ریاکٹیو میٹل کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کیلشیم اور مگنیشیم وغیرہ یعنی اسیڈ کو میٹل کے ساتھ ریاکٹ کیا جاتا ہے ان کے آئین تبدیل ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ طریقہ ڈسپلیسمنٹ کا مطلب کہ اسیڈ اور میٹل کے آئینز جو ہیں وہ اسے ایک سا ڈسپلیس ہوتے ہیں جیسے ایچ سی ال ہے اور ایم جی ہے تو دیکھیں ایم جی سی ال کے ساتھ چلا گیا اور ایچ ٹو لیدہ ہو گیا ایم جی سی ال ٹو پلاس ایچ ٹو اور ایم جی سی ال ٹو ہمارے پاس کیا بن گیا ہے سالٹ یہ ہمارے پاس ایسیڈ ہے یہ میٹل ہیں دونوں کو ریاکٹ کروایا ہے تو ہمارے پاس سالٹ بنا ہے ساتھ میں ہیڈروجین گیس نیکسٹ ایسیڈ اور بیس کے ساتھ یہ پہلے بھی طریقہ پڑھ چکے ہیں نوٹلائزیشن ریاکشن کا یعنی جب ایک ایسیڈ اور ایک بیس اپس میں ملتی ہے تو وہ سالٹ بناتے ہیں دیکھیں ایسیڈ ہے انہیں وہ ایسیڈ ہے اور یہ ریاکٹ کرتے ہیں انہیں سی ال سالٹ اور وارٹر بان رہے ہیں ایسیڈ اور مٹیلک آکسائیڈ کے ساتھ ریاکشن ہے تو مٹیلک آکسائیڈ جب بھی میٹل کسی اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے تو مٹیلک آکسائیڈ بناتی ہے زیادہ طرح انسالوبل مٹیلک آکسائٹ الیوٹ ایسڈ کے ساتھ ریاکشن کر کے ساتھ و پانی بناتی ہیں تو دیکھیں ذرا یہاں پہ ایسڈ جو اسو فور اور مٹیلک آکسائٹ سی ایو او ہے تو یہ سی ایو جو ہے اسو فور کے ساتھ ریاکٹ کر یہ سی ایو اسو فور ساتھ کپر کا بان رہا ہے ہمارے پاس اور ساتھ میں پانی بان رہا ہے آگے ہیں ایسڈ اور کاربو نیٹ کے ریاکشن سے پانی سے ظہر سیدٹھ پانی پاکنیو themselves میہنرہے باہ جیساہیں نتیجے میں آپ کو مزید 2 ۃ солُ بال ہوتا ص نبی ایک transp Hai دیکھیں یہاں پر میری آرہا ہے اگزی لячا 1993 اندار گیا جب ہو اگزی لسل supercomputer سالٹھے 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 سالٹ ہی ہے